بسم اللہ الرحمن الرحیم مرگا بکری گائے مانو زارہ نہیں اللہ حافظ آج ہم نے کہانی پڑھنی ہے میں آپ کو کہانی سناتی ہوں زارہ اور علی کے دادا جان جو تھے وہ پہلے گاؤں میں رہتے تھے پھر وہ شہر میں آگے اب گاؤں میں ان کے گھر میں تایا جان تائی جان اور ان کے بچے حماد اور تارک ہیں چھٹی کے دن سب نے تایا کی گھر جانے کا پروگرام بنایا سب تیار ہو کر گاری میں جب بیٹھنے لگے تو مانو بھی میوں میوں کرتی آگئی زارہ نے اسے بھی گود میں لے لیا تایا جان کی گھر پہنچتے پہنچتے کھانے کا ٹائم ہو گیا تایا جان نے بہت مزے کا کھانا بنایا ہوا تھا کھانے میں سرسوں کا ساگ مکہی کی روٹی اور گڑھ والے چاول تھے سب کو کھانا کھانے کا بہت مزا آیا کھانے کے بعد حماد اور تارک کے ساتھ زارہ اور علی باہر چلے گئے مانو کو بھی زارہ نے گود میں لے لیا دور دور تک کھیت تھیلے ہوئے تھے قریب ہی ایک طلاب میں بتخیں تیر رہی تھی ایک جانب مرگے اور مرگیاں اور چوزے تھے اور بکری کا بچہ اور گائے بھی تھی زارہ اور علی جب بھی آتے نہیں جانوروں کو دیکھنا اور ان کو کھانا دینا بہت اچھا لگتا تھا وہ سب واپس گھر آنے لگے تو تایا جان اپنے کتے کے ساتھ آتے ہوئے نظر آئے یہ کتانہوں نے کھیتوں کی حفاظت کے لیے پالا ہوا تھا زارہ کی گود میں مانوں کو دیکھتے ہی زور سے اچھلا اور بولا بھوم بھوم تایا جان نے جلدی سے کتے کو روکا اور مانوں کا تو ڈر کے مارے برا حال ہو گیا وہ زارہ کے کندے پر شڑ گئی سب دیکھ کر بہت ہنسے شام کو وہ سب واپس آ گئے تایا تائی اور حماد تارک نے انہیں اللہ حافظ کہا تایا تایا تایا